آپ سبی کا سواگت ہے گنی کا اچھا اتپادن پرابط کرنے کے لیے اس سمیں گنی کی گڑائی کی جانی آوسک ہے اور گڑائی کے بعد سچائی جو گنی کی سچائی کی جانی ہے وہ نالی میں سچائی کی جائے جیسے کی پانی کی بھی بچت ہو اور ساتھ ہی میں جو خرپتوار ہیں وہ پر اپنے پائیں کیونکہ اگر خرپتوار اس سمیں نہیں ہو پائیں گے تو بارس کی سیجن بھی زیادہ خرپتوار کھیت میں نہیں ہو پاتے ہیں دوسرا جو گنی ستمبر اکتوبر کا ہے بڑا ہو چکا ہے اس میں جو نیچے کی سوکھی پتے ہیں ان کو آپ ہٹا دیں اور جو پتلے کلے ہیں ایسے کلے جو جو بڑے کلے ہیں آپ کے ان سے کافی چھوٹے ہیں آگے وہ ختم ہو جاتے ہیں بارس کی سیجن میں جب ان کو دھوپ نہیں ملتی ہے اور جل بھرا ہوتا ہے تو ایسے دس میں ایسے کلے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو بڑے کلے ہیں بڑے ٹیلرز ہیں ان کا نقصان کر دیتے ہیں اس سمیں جب آپ مٹی چڑھانے جا رہے ہوں تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو ٹیلرز ہیں پتلے ٹیلرز ہیں کچھ سوکھے ٹیلرز ہیں ان کو کھیت سے نکال دیں مٹی چڑھاتے سمیں یہ دھیان رکھیں کہ پہلے ہلکی مٹی چڑھائیں اور پھر جیدہ مٹی چڑھائیں مٹی چڑھانے سے پہلے کھیت میں جو گھنے کی نادی ہے اس میں اگر آپ نے پہلے پوری ڈوز کھات کے نہیں ڈالی ہے تو سنگل سپر فاسفیٹ ایک اکڑ میں دو بیگ ڈال دیں ایک بیگ پوٹاز ڈال دیں اور ایک بیگ ڈال دیں اور یہ جو ستم برکتبر کا گھنے ہے اس کی ڈوز ہے اور اگر آپ نے فروری مارچ بھو رکھا ہے تو اس کا آدھا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں جو دوسرا سب سے آوسک اور مہت پروند ہے ویرائیٹی سیو جیرو دو سو اڈتیس میں پوکا ووین نام کی بیماری آتی ہے جس میں پتیاں پہلے لپٹ سی جاتی ہیں اور لپٹنے کے بعد پتیاں جھڑنے لگتی ہیں پتلی ہونے لگتی ہیں تھوڑی سی کاری ہوتی ہیں پھر آگولا چاکو کی طریقے سو جاتا ہے اور گرنے کی بڑھوار وہاں سے رکھ جاتی ہیں اور یہ تب ہوتا ہے جولائی کے مہنے میں اگست کے مہنے میں ہوتا ہے اس میں آپ اس پر بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے اور چونکہ سسٹیمیٹک فنجیسائیڈ بیویسٹین جو ہے سسٹیمیٹ فنجیسائیڈ ہے اس کا اسپرین سو گرام بیویسٹین سو لیٹر پانی میں ایک اکڑو لہا تینسو لیٹر پانی میں تینسو لیٹر پانی میں تینسو گرام بیویسٹین لے کر کے اور اسی میں آپ واٹر سالپل این پی کے چھے کلو گرام ملا کر کے اور پندہ دن کے انترال پہ دو بار سپریے کر دیں تو آپ کا گناہ سرچھت ہو جائے گا پوکا بوئنگ سے اگر پوکا بوئنگ آپ کے خیت میں لگ جاتا ہے تو آپ کا بہت پانی پندرہ سے بیس پرشنٹ تک گھٹنے کی سماؤنا بنی رہتی ہے یہ کسان بھائیوں یہ پلاٹ دیپک چکراج ملپور کے ہمارے کسان ہیں ان کا ہے انہوں نے برسیم کٹنے کے بعد اور گننے کی بھائی کی ہے اور یہ پلاٹ ہماری سنجیو جی کا ہے جو سادھی پر پرینے والے ہیں اور ان لوگوں نے ہری کھات کمپوسٹ کھات کا اپنے خیت میں بہت اچھا پریوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی اس سمیں فصل کھڑی ہے اور کتنا بہترین کرنا ہے برسیم چونکہ ایک تلہنی فصل ہے اور اس میں جیمار ہوتے ہیں جو گننے کو پوسک تک تو قلب کراتے ہیں خاص طور سے نائٹو جن کے اوپرتہ کو بڑھا دیتے ہیں تو برسیم بننے کے بعد خیت آپ کا بہتر ہو جاتا ہے اس کا ایک کارل اور بھی ہے کہ پورے خیت میں گھر پتوار بھی ختم ہو جاتے ہیں دہنے باد جائے ہند جائے بھرت